منافقین کے لئے تیرہ آیات میں ذکر فرمایا اور عجیب بات یہ کہ آپ پورے قرآن کے اندر جا بجا دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی منافقین پر گفتگو کرتے ہیں اس لئے کہ منافقین نے دین اسلام کوئی جتنا نقصان پہنچایا باوجود اس کے انہوں نے جب وہ پہلی کتابوں کی شہدات دیکھی اور پھر نبی کی آنکھوں سے موجزات دیکھے شہدات اور موجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ اندر سے کافر رہے ظاہری طور پر آمنہ آمنہ کرتے رہے اور باطری طور پر وہ نیرے کافر رہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی سب سے برے وہ ہیں اس لئے کہ وہ مارے آستین ہیں وہ چھپے دشمن ہیں بظاہر صفح اول کے اندر کھڑے ہیں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں بظاہر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم جولیاں ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے ان کے دشمن ہیں ان کی خبریں لے کر اور کفار کو پہنچاتے ہیں ان کفار کو اندر کی جاسوسی کر کے اطلاع دیتے ہیں تو گویا کہ یہ اندر سے نقصان پہنچا رہے مسلمانوں کو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ سختی کی ساتھ تردید مرافقین کی کی اور ان کا عذاب بھی سب سے سخت بیان کیا فرمایا کہ ان المرافقین فی الدرق الاسفلی من النار کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے گڑے میں ہوں گے گویا کہ منکرین کافرین جو کھلے کافر ہیں ان کا کفر کھلا ہے پتہ یہ کافر ہے انسان اسی طریقے سے ان سے گفتگو کر سکتا ہے ان سے موتاعت رہ سکتا ہے کھلے دشمن سے انسان بچ سکتا ہے لیکن جو اندری کا دشمن ہو وہ خطرناک اس لئے تو حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفریت تانوی رحم اللہ تعالی لکھا کہ انسان کی بھی دو دشمن ہیں ایک کھلا ظاہری دشمن ہے ایک اندر چھپاوے دشمن ہے کھلا ظاہری دشمن ابلیس ہے شیطان ہے اور اندر جو چھپاوے دشمن اس کا نفس ہے تو ایک ابلیس اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں اور دونوں میں زیادہ خطرناک انسان کا نفس ہے شیطان نہیں آئے لوگ کہتے ہیں جی شیطان نے کرا دیا جی کیا کریں یہ شیطانی غلب ہوگی نہیں نہیں فرمایا کہ نفس جی ہے وہ ابلیس سے بڑا دشمن ہے اس لئے کوئی اندر ہے گھر بیٹھا ہے اور گھر بیٹھ کے اندر ہی سے آپ کی کارٹ کر رہا ہے آپ کو خبر ہی نہیں آپ یہ سمجھیں میرے من کی بات ہے میری طبیعت کا تقاضہ ہے میری مرضی ہے میں آزاد ہوں اور فریڈم ہے میرا حق آپ یہ سمجھ کے اس تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں اور آپ گناہ اور محاصیت کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ میری اپنی طبیعت کا تقاضہ حالکہ جو اندر نفس بیٹھا ہوا آپ سے ہی سارے کام کروارا ہے اس لئے تو منافقین کا ذکر سب سے زیادہ ہے جو قرآن کریم کے اندر کیا گیا اور فرمایا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے اس سے پہلی آیات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر فرماتا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب ڈھیل دے دیتے ہیں وہ دھوکے کا مطلب یہ کہ بظاہر ایمان والوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں آم انہ ہم تو ایمان لے ہم تو ہمارے مومن بھائی ہیں اب ایمان والے بیچارے کے دیو جی ہمارے مومن بھائی ہیں جی آئیے 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 اب دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں تو یہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو دھوکہ دینا حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا کہ ایمان والے چونکہ میرے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں یہ کسی اور کے نام پر دھوکہ نہیں کھا رہے جب تم کہتے ہیں آمن نابللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وَبِلْ يُوْمِ الْآخِرِ آخر تر ایمان لے آئے تو ایمان والے اتنے بھولے ہیں اللہ کے نام پر تمہیں اپنے دو سمجھ بیٹھے یہ اللہ کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں جب اللہ کے نام پر دھوکہ کھاتے ہیں تو حقیقت بھی یہ دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے